اسلام علیکم دوستو عبرار احمد کا تو آپ نے سن لیا ہوگا کہ وہ انجر ہو چکے ہیں لیکن کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ عبرار احمد پاکستان میں انجر تھے لیکن انجر پلیئر کو اسٹیلیا کے دورے پر لے کر گئے حمد حفیظ نے اس کی وجہ نہیں بتائی کیا ہمارے پاس بیک اپ سپنر نہیں موجود اس لیے نہیں بتائی ایسا ہی ہمارے ساتھ ورلڈ کب میں ہوا یہ پلیئر انجر ہو رہا ہے وہ پلیئر انجر ہو رہا ہے اور بیک اپ ہمارے پاس موجود ہی نہیں تھا یہ اپنی کمزوری چھپانے کے لیے پلیئر کا ہی بیڑا گھرک کر رہے ہیں اس پر مشتاک احمد نے بہت ہی اچھی بات کہی مشتاک احمد کا کہنا تھا آپ اسٹیلیا میں میچ نہیں جی سکتے جب تک آپ کے پاس ایک پروپر لیکس پینر نہیں ہوگا پہلا نام جس کا لیا مشتاک احمد نے وہ یاسس شاہ کا لیا دوسرا نام لیا زاہد محمود کا ان دونوں میں سے ایک عبرار احمد کو ریپلیس کر سکتا ہے جس سے پاکستان کو فائدہ ہوگا اور یہ مشتاک احمد وہ ہی ہے جس نے انیس سو پچانے میں اسٹیلیا کے خلاف ٹیسٹ میچ جیتا اور یہ اس کے مین آف دی میچ تھے لیجنٹری لیکس پینر مشتاک احمد کا پرسوئی انٹرویو کیا اور انیس سو پچانے میں جس ٹیسٹ میچ کی بات کر رہے ہیں اس میں مشتاک احمد مین آف دی میں آئی تھی تو یہ سوال میں نے ان سے کہا تو انہیں ایک بڑا ٹرگی پائنٹ بتا ہے انہیں یہ کہا کہ فنگر سپینر کبھی بھی آسٹلی میں قبیاب نہیں ہوتا آپ کو ریس پینر جو ہے وہ لے کے جانا چاہیے تھا وہ ہمارے پاس آپشن نے کہا یاسر شاہ ہیں زائد میمود بھی آپ کسی آت تک کہہ سکتے ہیں تو یہ انہوں نے جو پائنٹ ریس کیا ہے تو اس کو مجھے دیکھ کے لگتا ہے کہ ابراہ رحمد کی جگہ واقعی اگر وہ سمجھتے ہیں کیونکہ انہوں نے اگر میناف دی میچ گیا تو پھر وہ سمجھتے ہیں لیجنٹری لیکس پینر رہے ہیں وہ پاکستان کے تو میرا حیال ہے پاکستان نے ٹرگ مشت کیا پاکستان کو ایک جینور لیکس پینر لے کے جانا چاہیے تھے لیکن پاکستان ٹیم کے پاس تو اپشن بہت ہے وہ کبھی اپنر سے بولنگ کروا لیتے ہیں کبھی ونڈاؤن پلیر سے بولنگ کروا لیتے ہیں بابر امام لیکن سپیشلسٹ کو لے کر نہیں جاتے دوستو سب سے بڑھ کر آپ کا کیا اپینین ہے اس پر مشتہ قیمہ نے جو کہا وہ صحیح ہے یا غلط آپ کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا